بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے میں سانس نہیں لے سکتا تھا گبرات ہوتی تھی ہر ٹائم موت کے حیال بس دل پہ بوجھ ایسا لگتا تھا میں مرنے والا ہوں میں کبھی دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا کبھی میرے کڈنی میں درد ہوتا کبھی کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتا کبھی میں نیرو سرجن کے پاس جاتا سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ہو کیا رہے ہر ٹائم بس ایسا لگتا تھا میں مرنے والا ہوں بس اس طرح ہر ٹائم سوچوں میں ہی رہتا تھا دنیا کا بس یہ چین اور سکرون مجھ سے چلا گیا تھا نہ نید آتی تھی نہ اور کچھ ایک ٹائم تو ایسا تھا میں نے سوچ لیا بس میں اپنی جان ہی حضرت کرنی تا بھی مجھے چھٹارہ مل جائے گا پھر میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا وہ بولتا تو میں ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے میں نے بولا ہر اس انزائیٹی سے کیسے باہر وہ بس مجھے گھولیاں دیتے ان سے نشاور گھولیاں ان سے مجھے نیند آتی بس اسی طرح پھر کچھ ہافتہ ٹھیک رہتا پھر اسی طرح ہوتا پھر میں نے اس طرح میں نے گھولیاں نہیں کھاتا میں بس اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں میں نے نیٹ سے اور کم ڈپریشن انزائیٹی کی ویڈیو دیکھنے شروع کر دی اس طرح پھر مجھے کمران بھائی کی ویڈیو ملی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ایک امیت کی کرنے نہیں بھائی یہ بندہ دیپریشن سے باہر نکل کے آئے ہم کیوں نہیں نکلے کیونکہ اللہ نے ساروں کو دل بھی ایک جیسا دیئے دماغ بھی یہ ہے تو انسان کی ایفٹ تاکہ وہ کس طرح باہر نکل سکتے بس ان کی ویڈیو دیکھی انہیں سارے سیپٹر جو بتائے تھے سب میرے سیم تھے پھر میں نے بھی کوشش کی اپنی پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگا سورت یاسین قرآن کی تلاوت کرنے لگا اللہ سے دعا کرنے لگا تاجت پڑھنے لگا ایکسرسائز کی میں نے پھر اللہ کا شکر ہے اب میں کافی بہتر ہو گئے ہوں تقریبا میں کہہ سکتا ہوں میں ہینڈرٹ پرسنٹ ٹھیک ہو گئے ہوں جو پہلے میں پانچ پانچ چھے گولیاں میں نیند کی لے کے سودا تھا اب میں خود اپنے ما شاء اللہ میں آٹھ گھنٹے تک آٹھ سات گھنٹے تک میں اپنی نیند ہوتا ہوں اب میں بلکل ٹھیک ہو گئے ہوں بس یہ کمران بھائی اللہ ان کو لمی زندگی دے ان کی والدہ کو صحت دے بس ان کا ویڈیو دیکھ نہیں اور میری زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی اللہ ان کو جزائے حیب دے ان کو لمی عمر دے میں تو ہارٹ ٹائم ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ میں دوستوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم صرف اپنے اوپر سوار کرتے ہیں ایک بات کو سوچتے ہی رہتے ہیں سوچتے ہی رہتے ہیں اب بندہ جس بات جس طرح کا سوچتا ہے اسی طرح کا ریاکٹ ہمارے جسم پہ ہی ہوتا ہے بھاڑی پہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بس کچھ بھی نہیں ہے میں خود چار سال اس میں دیکھا گئی ہوں اب میں سمجھ گئی ہوں یہ کس طرح اب میں نے پورا دماغ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے جب مجھ ابھی پینک اٹیک آ بھی جائے میں اپنا دماغ دوسری طرف لگا لے تو میں سمجھ گئی ہوں یہ کیا چیز ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ ویسے ہی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جانا فضول ہے سیکریٹرس یہ ان کے پاس جانا آپ چھوڑ دیں یہ خود بندہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بیزی رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں یاسین قرآن مجید پڑھیں جس طرح میں نے کیا ہے اللہ کو یاد کریں تصویات کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اور پاہر میں پھر میں کامی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی ویڈیو دیکھ کے مجھ میں ایک جوش پیدا ہوا میں نے بولا یہ بندہ باہر نکل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کیوں میں نے ایفرٹ کی اور انشاءاللہ میں ایک مہینہ کے اندر اندر انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ہوں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی ساتھی ڈپریشن اور نوزائنٹی بھی مطلع ہیں اللہ ان کو جل سے جل سے احتیاب کریں اور آپ ایفرٹ کریں گے تب ہی ٹھیک ہو گئے تب ہی ٹھیک ہو گئے ایفرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ ایفرٹ کریں نماز پڑھیں ایکسرسائز کریں انشاءاللہ اور فضول سوچیں تو نماز سے نکال دیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر فیر کریں گے اللہ حافظ